بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندلہ چار اپریل سال دو ہزار بائیس سپریم کوٹا پاکستان سے من پسند فیصلہ لینے میں ناکامی کے بعد اب فضل الرمان بلاول اور شہباز شریف نے نیوٹرل کو درخواست پیش کر دی ہے کپتان نے بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلے ہیں ڈی چوپ پر ایک مرتبہ پھر میلہ سج گئے ہیں منعرف عراقین کے گھراو کے بعد تصادم کے اندر اضافہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تازہ ترین ڈیویلمنٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماج کرنے کے بعد ہمیشہ کے طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جب سے پرویز علائی کے حوالے سے وزیر آدم نے اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر آلہ کے امیدوار ہوں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سابق گورنر پنجاب چودری سرور انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی آج علیم خان جو ہے انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کا ذکر تو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مقامی ہوتل کے اندر بڑی تعداد کے اندر مسلم لیگ نون نے جو منحرف عراقین تھے کچھ پہلے اتحادی تھے ان کو توڑ کر وہاں جمع کیا ہوا ہے پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس جاری ہے اس کے ساتھ ہی ایک بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان کی پہنچی ہے پولیس وہاں پر اگرچہ سیکورٹی فرام کر رہی ہے لیکن حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں کسی قسم کا تصادم پیدا ہو سکتا ہے اگر دوسری پارٹیز وہ بھی اپنے کارکنان کو بلائیں گی تو تصادم یقینی ہے تو اس وجہ سے آئے دن کے اندر جس طرح کا ٹیمپرامنٹ اپوزیشن کی طرف سے بھی لوز کیا جا رہا ہے اس کے بعد یقینی طور پر دونوں پارٹیز کے اگر یعنی اپوزیشن اور حکومت کے دونوں فریکین کے اگر کارکنان نکلتے ہیں تو تصادم کی حالات پیدا ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے حد تل امکان حد تک جو ہے وہ گریز کرنا ضروری ہے اور آج بھی وہاں جا کر بڑے نعرے لگائے گئے اور کہا گیا کہ شرم کرو حیاء کرو تم نے غداری کی ہے اور اس طرح کے جو نعرے بادی ہیں وہ اس وقت لہور کے اندر شروع ہے اس کے ساتھ ہی فضل رمان بلاول اور شاید شریف نے پریس کانفرنس کی ہے بلاول نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اب واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو شاید کچھ نیوٹرل سے امید تھی اور ان کی اس امید کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ان کی مدد کریں پہلے انہوں نے اس حوالے سے ایک بیانیاں بڑھایا لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو گئی ہے اور یا وہ اداروں پر پریسر بڑھانے کے لیے یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جیسے سپریم کورٹ آباکستان کے معزز جسٹس چیپ جسٹس آب سپریم کورٹ جسٹس عمر اطاب اندیال پر بہت ساری جگہوں پر اب حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے صحافی ہیں میں ان کی اس طرح وہ اچھل کود دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ایسا سمجھ رہتے ہیں کہ پوری طور پر ان کو یہ فیصلہ لکھنا چاہیے آج یہ آئین بہت بڑی پامالی ہو گئی ہے بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے ملک بلکل چلنے رہا اور یہ عمران خان نے بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے لہذا آج یہ سارا فیصلہ اڑا دینا چاہیے اگرچہ یہ شاید سپیکر ڈیفٹی سپیکر کی رولنگ پر قرار نہ رہے لیکن اس کے باوجود وزیر آدم عمران خان بڑے کانفیڈنس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں اور آج فضل الرمان نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کیا خرکردگی ہے اصل عوام تو ہم ہیں ہم اپنے کارکنان کو کہیں گے تو پھر آپ کے جوتی ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے اب چونکہ آئین کا مسئلہ آگیا ہے الیکشن سے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن آئین کا مسئلہ آگیا ہے آئین کی بہالی ہو اس کے بعد ہم الیکشن اصلاحات کریں بھئی کون سے آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں ای وی ایم مشین کے آپ خلاف ہے اوبرسیت پاکستانیس کو آپ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے اسی طرح شفاف الیکشن وہ بھی آپ نہیں کروانا چاہتے اصلاحات پورے تین سال حکومت آپ کو بلاتی رہی ہے اور اصلاحات کی کمیٹی کے اندر آپ پوزیشن پیش ہی نہیں ہوئی تو آپ تو اصلاحات کرنے ہی نہیں چاہتے تو اس وجہ سے یہ ایک ڈنڈوڑا پیٹا گیا ہے دراصل الیکشن اصلاحات کا معنی وہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر مزید دو اپوائنٹمنٹس کر لیں جیسے وزیر آدم نے کہا ہے اپنے کیسز ختم ہو جائیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے اندر جایا جائے کچھ مخالفین پر کیس جو ہے وہ ڈال دیے جائے تاکہ پوزیشن اور گول جو ہے وہ برابر کرنے کی کوشش کی جائے اس کے ساتھ ہی اب جو بلاول ہے اس کے ساتھ فضل و رحمان نے کہا ہے کہ اداروں کو دیکھنا چاہیے نیوٹرل کے طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے تو اس وقت انہوں نے بھی اپنے سی وی جو ہے وہ نیوٹرل کو پیش کی ہے دوسری طرف بلاول ذرداری جو ہے انہوں نے واضح انداز کے اندر کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چونکہ ایک سو ستانوے میں امران ہے اور سب کو غدار بنا دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سابق وزیر آزم یعنی وزیر آزم امران خان کو وہ سابق وزیر آزم کہہ رہے ہیں سابق وزیر آزم اپنی بغاوت کا جواز غیر ملکی سادش کو قرار دے رہے ہیں کیا این ایس سی یعنی نیشنل سیکیورٹی کانسل اجلاس میں ایک سو ستانوے ارکان قومی اسمبلی کو غدار اور غیر ملکی سادش کا حصہ قرار دیا گیا بھئی ایک سو ستانوے کو نہیں قرار دیا گیا آپ جو چند لوگ ہیں ان کو قرار دیا گیا کہ کس طرح آپ جو ہے یہ پوری گیم کر رہے ہیں آپ کیوں ایک سو ستانوے لاکر یہ پریشر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیا دفتر خارجہ یا وزارت دفاع غیر ملکی سادش سے مضالک کوئی شوایط پیش کر سکتی ہے کیا سات سے ستائیس مارچ کے درمیان کوئی سرکاری خطوں کے دابت ہوئی ہے یقیناً اس سادش کو بجائے سفارتی مراصلے کو ہماری ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب کرنا چاہیے عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ عام نہیں ہے تو یہ بھی ایک واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا ہے تو اس وقت پوری آپوزیشن ان کا صحافتی ٹولہ وہ اس وقت جو ہے وہ اداروں کو بلیک میل کرنے یا اداروں پر دباؤ بڑھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی من پسند کا ایک فیصلہ آئے الیکشن کے اندر وہ ڈیریکٹ نہیں جانا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو عوام کے اندر پاپو لائرٹی لے چکا ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لئے بڑے پریشانی کا بحث ہوگا اور ہم الیکشن جیت نہیں سکیں گے اس پورے محول کے اندر یقینی طور پر بہرحال کل کا دن انتہائی عام ہے اگر دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ سپیکر کی رولن کے حوالے سے اختیارات کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جانی ہیں اب ایک طرف تو سپریم کورٹ آباکستان نے آج بڑے عام ریمارکس لی ہیں اور کیونکہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق اس پورے محملے کو لے جا رہا ہے لیکن کئی دفعہ سوالات جو ہے وہ ججد رکھتے ہیں ان سوالات کا مطلب ریمارکس نہیں ہوتا بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر دلائل جو ہے وہ وقلاد ہے مخدوم احمد علی جو بڑے معروف وقین ہیں کل ان کے دلائل ہونے ہیں اس پر بڑی امید ہے ان کو فاروق ایچ نائف وہ تو آج تقریباً کلین بولڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے صحافی اور سارا حلقے جو ہے سیاسی دماثوں کے وہ بڑے پریشان ہیں کہ شاید وہ کنونس نہیں کر سکے لیکن آج جو سپریم کورٹ انہوں نے ایک عام سوال اٹھایا ہے اگرچہ لمبی ڈیٹیل ہے وہ ہم آل ریڈی ویڈیو کے اندر دے چکے ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی اس کے اندر آپ کو بلایا گیا آپ کو وہ شوائد دکھانے تھے لیکن آپ اس کے اندر آپ پوزیشن والے نہیں گئے تو آپ کے نا جانے کی کیا بجائے اس پر آپ مطمئن کریں چونکہ یہ چونکہ منٹس آگئے ہیں اس کمیٹی کے جب منٹس آ جاتے ہیں تو معاملات بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر جانا چاہیے تھا لیکن آپ کیوں نہیں گئے اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ کے وقالہ کو مطمئن کرنا پڑے گا پھر مزیر آدم عمران خان نے آج جو ہے وہ کالز نہیں ہے پھر اور ایسے لگتا ہے کہ پرائیم نیسٹر تو بڑا انجائے کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو کوئی بات نہیں اگر ریورس بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے پی ٹی بی پر وہ آج بھی ٹیلی فون کالز لی ہیں لوگوں نے سوالات کی ہیں انہوں نے اس کے جوابات دی ہیں اور پھر ڈی چوک کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے بڑے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کہیں سے حملہ کروایا جائے یعنی حملہ سے مراد ہے جیسے علیم خان چودر سرور کل کسی اور کی بھی غیرت جاگ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپوزیشن بھی ایسے پیش کر رہی ہے جیسے امریکہ اور برطانیہ جو ہے اور یورپی ممالک کے خلاف ایک باقیدہ وزیر آدم جو ہے ان کا بائیکارٹ کرنے لگے ہیں اور دوسری طرف صحافیوں نے بھی ایک مغال پیدا کیا ہوا ہے اب وزیر آدم عمران خان نے گفتگو کی آج اور ایک تو انہوں نے بتایا کہ ڈی چوک کے اندر جو روزانہ ایک ہفتہ جشن منایا جائے گا بلکہ اتجاج کیا جائے گا یہ جو پائٹی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ یہ ایک غداری ہے اس حوالے سے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ملک سے غداری ہو رہی ہے جس کے خلاف آج اسلام آباد ریڈ زون کے باہر پور امن اتجاج کریں گے ریڈ زون کے باہر ضمیر فروشوں کے خلاف پور امن اتجاج ہوگا اور میں نماز شاہ کے بعد خود بھی اس اتجاج میں شریک ہوں گا تو آج وزیر آدم خود اس اتجاج کے اندر شریک ہو رہے ہیں وزیر آدم نے کہا ہے کہ غداری کے خلاف یہ لازم ہے کہ آپ پور امن اتجاج کریں کبھی تصادم کے سیاست نہ کریں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ باہر سے ہونے والے غداری کا حصہ نہیں بنیں کیونکہ جب تک عوام کا دباؤ نہیں ہوگا یہ چیزیں ہوتی رہیں گے لوگوں کو باہر نکل کر ہارس ٹریڈوں کے خلاف اتجاج کرنا چاہیے قوم سچائی کے ساتھ ہے اور چوروں کے خلاف لڑائی جاری رہے گی تو اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اقترار کے اندر ایک مرتبہ آئیں اور آنے کے بعد یہ اپنے اس ایجنڈے کی تکمیل کریں یعنی اپنی جو ان کے کیسز ہیں کرپشن کے وہ ختم کریں این ارو ٹول لیں اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر چیف الیکشن کمیشنر اور آل ریڈی ان کے فیور کے اندر کچھ معاملات ہیں مزید دو اپوائنٹمنٹس کریں پھر بیوروکریسی اپنی مرضی کے تقرروں تبازلے کریں اور اس کے بعد الیکشن کے اندر جائیں تاکہ الیکشن کے اندر یہ اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو سکے تو وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ کام تو نہیں ہونے دیا جائے گا اور دوسری طرف جو حکومتی پائٹی ہے آج اجلاعات ہوا ہے سیاسی کامیٹی کا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹ گلزار احمد جو ہے ان کو نگران وزیراعظم کے طور پر پیش کیا جائے گا تو صدر پاکستان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ تین دن کے اندر اپنا جو نام پیش کریں جو نگران سیٹ اپ کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کے اندر شامل نہیں ہوگا آج جو چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ تین دن کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے آپ آج ہی فیصلہ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ کل آپ اپنے دلائل مکمل کریں گے تو ہم فیصلہ دے دیں گے اگر دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو اس طرح کا فیصلہ مشکل ہو جائے گا تو اس وقت جو دلائل ہیں زیرہ دو بخلہ ابھی اپوزیشن کے طرف سے رہتے ہیں اور باقی جو حکومتی بخلہ ہیں ان میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بہاب پر بھی نعیم بخاری صاحب ہوں گے اور اسی طرح ڈاکٹر بابر آوان ہوں گے اور پھر جو ہے وہ اور کچھ عادر صدیق ایڈوکیٹ وغیرہ اپنے دلائل دیں گے تو کل بھی شاید اس پر فیصلہ ممکن نہ ہو سکے اگر دلائل کم وقت کے اندر مکمل ہوئے تو کچھ نہ کچھ فیصلہ آئے گا تو یہ اس وقت پوری سیچویشن چل رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے اور آج جو ہے باقی معاملات جو ہے زہر ہے ایک دوسرے کو جو نیوٹرل ہیں ان سے اب مدد طلب کر رہے ہیں ان کی انگلیہ پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو چھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کچھ حال جل کریں اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا آپ سیف پیسج دیں اور دوسرے یہ بات ہوتی ہے کہ اداروں پر پریشر ڈالنے کے لیے جو ابھی نیوٹرل ہیں ان کو گدلہ کرنے کے لیے درمیان کے اندر شاید گسیٹنے کا پوزیشن نے منصوبہ بنا لی ہے بارال کل کا دن انتہائی عام ہے اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو در کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ